دوستو آٹو وارٹر سسٹم کیسے بنایا ہے؟ اچھا دوستو یہ ہم نے نا سمالی یہ اسے فروٹ وال کہتے ہیں فروٹ وال یہ ہمارے پرانے کلروں میں لگتا تھا یہ فروٹ وال لیئے جو کہ یہ پراتیں ہماری تین ان میں ابھی سراخ نہیں کیے اور ان کی جو کنی تھی یہ دیکھیں یہ چوٹ مار کے میں نے یہ کنی کو جو نا سیدھا کر لیا اوپر کر لیا تاکہ اس کی انچائی تھوڑی بڑھ جائے کیونکہ انچائی کم تھی انچائی بڑھ جائے گی اور اس پرزے نے جو یہاں لگنا ہے یہاں پہ اس میں یہ دیکھیں اس میں بھی سراخ کبھی نہیں کیا اس میں سراخ کر لیا ہے یہ والا اس میں یہ سراخ ہو گیا اور ہم یہ ادھر لگائیں گے اس سراخ میں ایسے یہ دیکھیں ایسے تو یہ ہم نے لگانا ہے یہ سراخ کس سے نکالنا ہے اس کے لئے آپ کو مارکیر سے یہ دھائی تین سور روپے کا پرزہ مل جاتا ہے بائیس ایم ایم کا ہے اس کے سائز کا آپ ٹوٹی کے سائز کا لیں گے بائیس ایم ایم کا اس کے ذریعے ہم کریں گے سراخ ڈریل میں لگا کے ڈریل مشین میں اپنے پاس پڑی ہے یہ ٹوٹی لگے گی ڈرم میں یہ ٹوٹی ڈرم میں لگ جائے گی یہ اس میں غلط لگ گیا ہے یہ ٹوٹی لگ جائے گی گیس کا پائپ لگے گا گیس کا پائپ ہوتا ہوا یہ ایک نپل یہاں پہ لگ جائے گی یہ آپ کو سارا پروسیس دکھاتے یہ سامان ان میں کیا کہہ چاہیے ڈرم میں لگنے کے لیے ٹوٹی یہ نپل سے لگیں گے یہ بارشلیں ہیں پلاسٹی کی جو ہم یہاں پہ لگائیں گے اس کے اوپر چڑھائیں گے تاکہ لیکج نہ ہو اور یہ جو ہے ٹیپ ہے یہ جب ہم یہ ٹوٹی لگائیں گے اس کے لیے تاکہ یہ بھی لیک نہ ہو یہ ہم جو ہے یہ والے یہ ان کو گریپ کرنے کے لیے جو گیس کا پائپ لگانا ہے اس کو گریپ کرنے کے لیے ہمیں یہ بھی چاہیے ہوں گے بارہ عدد یہ لیے ہم نے لگانی ہے تین یہ پانی کے لیے تین تو ایک جو ٹینکی سی آئے گا وہ اس میں لگ جائے گا تین جو ہیں اس کے کنیکشن یہ تین ان کے کنالیوں کے ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا باکہ انشاءاللہ پھر ویڈیو ڈیٹیل سے بنا کر آپ کو دیتے ہیں یہاں ہم نے اس برطن میں سراخ کر لیا ہے اور یہ ڈریل مشین ہے اس کی مدد سے ہم نے ان پراتوں میں ان میں سراخ کی ہے یہ ماشاءاللہ بہترین سراخ اس سے نکل آتے ہیں اور دوستو اب یہ برزہ جو ہے یہ والا یہ اس سراخ میں ہم نے اس پہ وارچل چڑھا لی ہے اور یہاں پہ ہم اس کو فٹ کر دیں گے تاکہ یہ اس میں ایڈجیسٹ ہو جائے اور یہ باہر بھی ہم نے وارچل پلاسٹیکی چڑھائی ہے تاکہ دونوں طرف جب یہ چیز ہوگی تو پانی کی لکیچ کی ہمیں پرابلم کبھی بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ اور یہ پلاسٹیکی ہے امید ہے یہ لائف ٹائم چلے گی اور اس طرح یہ اس کے اوپر ہم اس کو لگا کے اس کو قس دیں گے کسی پلاسٹ کی مدد سے تو یہ دوستو ہم نے یہاں اس کو ٹائٹ کر دی ہے بلکل یہ ایڈجیسٹ ہو گیا یہاں پہ اب ہم اس کے جو بقایا پورزہ جاتے ہیں وہ یہاں اس کو میں لگا دیں گے تو یہ ہم نے اس کو بھی لگا دی ہے یہاں پہ ان کو ایڈجیسٹمنٹ ہو گئی ہے اس کے آگے ہم جو باول ہے اس کا باول ہے وہ ہمیں یہاں پہ لگائیں گے تو یہ آپ اس کی ایڈجیسٹمنٹ کر سکتے ہیں نٹ کس کے نٹ کو ٹائٹ کر کے جہاں پہ جہاں جس لیول تک آپ نے پانی بھرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو بھی لگا دی ہے جہاں گیس کا پائپ لگنا ہے اور یہ باول اب یہاں لگے گی کیونکہ اسی نے ہی سارا کام کرنا ہے اب یہ یہاں پہ ایڈجیسٹ ہو گئی ہے تو اب اس کو ہم نے یہاں تھوڑا موو کر لی ہے تاکہ یہ جو بانی کا برطن ہے اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے دوستو ہمارے یہ تینوں برطن ماشاءاللہ ریڈی ہو گئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تینوں کو ہم نے کنیکٹ کر لی ہیں تو انشاءاللہ آپ آج تک کی ویڈیو یہاں تک کی ختم کرتے ہیں اور جب اس کو فارم پہ ایڈجیسٹ کریں گے اس کی علاقہ سے ویڈیو آپ کو دیں گے شکریہ دوستو